شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر کل کا آپ نے ابھی جو بات کی ہے اس پہ ہماری چیرمن گوھر صاحب چیف بپ صاحب اور باقی ساتھی آ جائیں گے کیونکہ مجھے تو ماشاء اللہ انہوں نے ٹیررسٹ دیشت گارڈ ڈیکلیئر کیا ہوئے میرے کیسز لگی ہوئے ٹیررسٹ کے مختلف کوٹس میں انٹی ٹیررسٹ کوٹس میں ادھر مجھے بیلز کیلئے جانا پڑے گا دوسری اہم چیز جناب سپیکر اس بل کی حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس کو آپ سر انفارملی نہ لیں سپیکر صاحب فارمل پروسس پانچ دن دو ہفتے ڈلے ہو جائے پر فارمل پروسس پائننس اینڈ ریونیو کی کمیٹی میں ضرور ڈالیں ریکارڈنگ ہوگی صحیح کام ہوگا مختلف لوگوں کو بلایا جائے گا ایکسپرٹس کو بلایا جائے گا یہاں سے بھی ہمارے لیگل ساتھی موجود ہیں ان کا انپورٹ آ جائے گا کوئی بہتر چیز آئے گی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملکی لیے کام کیا جائے ہر جگہ سے یہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں کالیگز ہیں وہ اپنی انپورٹ دے سکیں گے باقی پارٹیوں کے آئیں گے تو پروپر پروسس آئے گا اس کے ساتھ جناب سپیکر یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہماری فرس لیڈی بشرب بی بی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے آپ یقین جانے پویزننگ کا کیس ہے سلو پویزننگ کا کیس ہے ریزلٹس نہیں دیے جا رہے ہیں ان کو پرسوں رات پی ایمبلنس گئی وہاں پہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہوا جیل آثورٹیز گئی ہیں ایمبلنس رات کو جا رہی ہے ڈاکٹر جا رہے ہیں چیک ہو رہے ہیں باپس آ رہا ہے ریزلٹس کا نہیں پتا چل رہا جناب سپیکر یہ کیا ہو رہے ہیں مطلب نہ کورس پہ شنوائی ہو رہی ہے نہ کہیں اور ہو رہے ہیں اور وہ ریزلٹس دبائی جا رہے ہیں سلو پویزننگ کا کیس دوسرے ایکسپرٹس کلیرلی بتا رہے ہیں کہ ان کو پویزن دیا گیا ہے وہ شواہد سامنے آ رہے ہیں ایمیجیٹ ہوتا تو وہ سامنے آتا اس کو سپریس کیا جا رہے ہیں ان کو جناب سپیکر ایمیجیٹ لی ریلیز ان کا ہونا چاہیے ان کے جو کیسز ہیں وہ ٹوٹل بوگس کیسز ہیں ختم ہو چکے ہیں ہم لوگ ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں جناب سپیکر بوشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ہماری ساری پارٹی جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہیں ہم لوگ نہیں ٹولوریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں شواہد آ چکے ہیں سلو پویزن کے شواہد آ چکے ہیں مانے نہ مانے وہ دوسری بات ہے جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں سر ان کو وہی چیز دی جائے اور وہی ٹیسٹ ریپیٹ دیے جائیں پھر ہم لوگ کہتے ہیں پھر ہم لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہی جو ٹیسٹ ریزالٹس آ رہے ہیں وہ پھر جو باقی ساتھی جو نہیں مانتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ پھر ان کو وہی ریزالٹس نصیب کریں ہم لوگ تو یہی کہیں گے جناب سپیکر خدارہ اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے وہ مقصود چپڑاسی تھا کیس لگا پویزن دیا جو ہوا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یہی وہ چیزیں ہیں جس کی ہم لوگ نشان دی کرنا چاہتے ہیں جناب سپیکر خدارہ ان چیزوں پہ آپ نظر ثانی کریں اور یہاں پہ ہم نے ان چیزوں پہ زور دینا ہے میں پھر آخر میں بت کہوں گا اور اس ہاؤس کے ذریعے جتنی ہمارے اپوزیشن میمبرز ہیں کہ برشرا بی بی کا کیس اڈیالا جیل کی اتھارٹیز کو انسٹرکٹ کرنا چاہیے ان کو ہمیں ایکسیس چاہیے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کے ذریعے ایکسیس ہونا چاہیے پرائیویٹ ہسپیٹرل جس پہ ہم پہ ہم پہ اعتبار ہے ان کے ذریعے مطلب ہمیں ایکسیس ہونی چاہیے اور وہ ہم لوگ مانیں گے نہ کہ جس طرح گزشتہ دور میں میر صاحب کی جو پلیٹ لیٹس کا کاؤنٹ کا ایشو تھا پلیٹ لیٹس جو تھے وہ ٹھیک تھے فکٹیشس رپورٹ جو ہیں وہ سامنے لائی گئی تھی اور اس کی بنا پر ان کو لندن بھی جا گیا تھا تینک یو